اسلام علیکم تعالیٰ پیو کلاسٹویلت اردو ہم پر رہے ہیں اور آج مرہم کی یاد میں جو یہ فترس بخاری لکھا ہے فترس بخاری اداداب کا ایک بہت بڑا نام ہے انہوں نے مزایہ عدب لکھنے میں اپنے تمام ہم اثروں کو بیجی چھوڑا ہے انہوں نے بہترین تحریریں لکھی ہے انہی کا یہ مضمون مرہم کی یاد میں اس کا خلاصہ ہی ہوئے مرہم کی یاد میں ایک مزایہ مضمون ہے اور اس کے پس پردہ تنس کا انصر بھی موجود ہے پیترس اور اس کا ایک دوست مرزا صاحب ایک دن برابندے میں بیٹھے اپنے اپنی خیالات میں مہوتی یعنی کہ اس میں حسنہ آسانہ اور تنس اس میں موجود ہے اس مضمون میں پیترس اور اس کا یہ دوست مرزا صاحب دو شکل ہوتے ہیں یوں ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے باتوں میں اپنے خیال ہوتے ہیں اپنے مشکول مہوتے ہیں پیترس صاحب زمانے کی ناسسگاری کے بارے میں سوچ رہے تھے پیترس زمانے کی ناسسگاری کے بارے میں سوچ رہے تھے ان کا ان کے اپنے سوچ تھی یعنی کہ دنیا کے جو تمام تر لوگ ہیں دنیا کی جو تمام تر لوگ ہیں ان میں یہ جو دولت ہے برابر تقسیم کی جائے تو اس کا جو دوست تھا خاموشی کو توڑتے ہوئے انہیں نے مرزا سے کہا انہیں نے مرزا سے کہا اپنے دوست کہ مجھ میں اور ہائیوان میں کوئی فرق نہیں مجھ میں اور ہائیوان میں کوئی فرق نہیں یہ دلیل دی مطلب یہ دلیل دی کہ وہ بھی پیترل چالتے ہیں یعنی کہ انسان اس کا یہ دوست اس سے کہتا ہے اپنے دوست فرق اس سے کہتا ہے کہ ہم بھی پیترل چالتے ہیں اور ہائیوان بھی پیترل چالتے ہیں انہیں نے کہا کہ لگتار پیترل چالنے سے کیا ہوتا ہے حواس بیکار ہو جاتے ہیں انسان کا دیماغ انسان کا حواس بیکار ہو جاتا ہے اور آدمی گھتی کی طرح آمک بن جاتا ہے یعنی کہ انسان آمک بن جاتا ہے فرق یہ سب کچھ کہہ رہے تھے یعنی کہ فیطرس سے کہہ رہے تھے اور مرزا صاحب لا پروائے سے دوسری طرف سگریٹ بھی رہی تھی فیطرس نے قریب آ کر مرزا صاحب سے کہا اب قریب آ کر مرزا صاحب سے کہا کہ میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں اب میں ایک کار خریدنے لگا ہوں مرزا نے حیران ہوتے ہوئے کہا مرزا صاحب نے حیران ہوتے ہوئے کہا کار خریدنے کے لئے پینسہ کہاں سے آئیں گے یعنی کہ کار خریدنے کے لئے آپ کے پاس پینسے کہاں سے آئیں گے فیضرس نے کہا کہ میں اپنی قیمتی چیزیں جیسے سگریٹ کیس وغیرہ بیج دوں گا یعنی کہ میں سگریٹ کیس بیج دوں گا تو اس کے بدلے میں مجھے ایک کار ملے گی مرزا صاحب نے کہا کہ دس آنے کا بکے گا کہ اس میں کھالی دس آنے آئیں گے اس کے بدلے باقی پیسوں کا انظام کیسے ہوگا باقی پیسوں کا انظام ہے کہ آپ کیسے کار لاؤ گئے آپ کے پاس پینسے ہی نہیں ہیں اس کا جواب نہ پاتے ہوئے دونوں خاموش ہو گئے کچھ دیر کے بعد مرزا نے پیترس کو بائسیکل کھرینے کی تجویج پیش کی کچھ دیر کے بعد مرزا نے اپنے دوست پیترس کو بائسیکل کھرینے کی پیش کش کی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میری بائسیکل تم رکھ لو یعنی کہ یہ بھی کہا کہ میری جو بائسیکل ہے وہ اب تم رکھ لو یعنی کہ وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں مرزا کے مفت دینے کی اسرار کی باوجود پر مفت لینے کی تیار نہیں تھی مرزا صاحب نے کہا وہ میں تمہیں مفت میں دیتا ہوں لیکن پیترس صاحب لینے کے لئے تیار نہیں تھی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میری بائسیکل تم رکھو یعنی کہ آپ میری بائسیکل رکھو مفت میں لیکن پیترس صاحب تیار نہیں تھی آخر کار یہ فیصلہ ہوا کی پیترس کچھ روپی مرزا کی جائے میں ڈال دے گا یعنی کہ آخر کار یہ فیصلہ ہو گیا کچھ پینسوں کے بدلے اس کو سائیکل ملے گی اور مرزا سائیکل گھر سے بیج دے گا بارحال چالیس روپی مرزا کی جائے میں ڈال دے گئی اب مرزا پیترس نے مرزا کی جائے میں یعنی کہ چالیس روپی کے بدلے لے لیا سائیکل اور بائسیکل دینے کا اقرار کر کے چلا گیا اب اس کا دوست مرزا صاحب چلا اس نے کہا میں تمہیں بائسیکل دے دوں گا چالیس روپی کے بدلے پیترس ساری رات بائسیکل پر سیر پھار جانے کا پروگرام بناتے رہے ہیں کہ وہ خواب میں دیکھتے رہے ہیں اور محب تھے کہ میں سائیکل کے میں کیا کروں کہ میں سیر کے لے جاؤں کس پہ بائسیکل پہ صبح اٹھتے ہی نوکر نے یہ خوش خبری سنائی صبح جو ہی اٹھا تو نوکر نے پہلی ہی خوش خبری سنائی کہ رات کو ہی مرزا صاحب کا آدمی سائیکل دے گیا ہے کہ رات کو ہی اس کا آدمی مرزا صاحب نے کل ہی بیجا ہے آپ کے لئے یہ سائیکل اور ساتھ میں پیچ کسنے کا ایک آوزار بھی دے گیا ہے یعنی کہ ایک آوزار پیچ کش وغیرہ پیترس خوش ہو گئے اور نوکر کو سائیکل ساپ کرنے اور تیل وغیرہ ڈالنے کی ہی دائی پیترس کا بھی خوش تھے انہیں یہ خبر نہیں تھی سائیکل کا ایس آئے تو تو أپنی نوکر سے کہا اس میں تیل ڈالو اور اس کو ساف کرو پیترس جب تیار ہو کر واہر آئے تو سائیکل کی حالہ دیکھاے کہ انہیں نہ کرسکیں یہی مرزا کا بیٹی جا conversation بیجا ہوا سائیکل ہے تو سائیکل کی حالہ دیکھ مرزا صاحب یہی مرزا صاحب کا بیجا ہوا سائیکل ہے یعنی یوں ہی اس کو دیکھا کیا یہ ہی ہے اس کا سائیکل لوگ کرنے کا کہ اس میں تیل بھی نہیں ڈالا میں نے اس میں تیل تیل بھی نہیں ڈالا میں اس میں تیل بھی نہیں ڈال سکا کیونکہ اس کے تیل والے سراغ محل اور زنگ سے بند پڑے اس کے جنہیں کہ اتنا پرانا ہے کہ اس کے جو سراغ ہے وہ زنگ سے بند پڑے ہے یعنی کہ اس کے سراغ بھی نہیں ہے کہاں میں تیل ڈالوں اتنا پرانا ہے اور آوازیں بھی دیتی ہے تو یہ تھا اس کے اپنے دوست کا سائیکل تو کل دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ کیسے اس کو سواری لیتا